موسیقی نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في آخر سورة التحریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ضرب اللہ مسلاً للذین آمنوا امرأة فرعون و اس قالت رب ابن لی عندك بیتاً في الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و كانت من القانتین و قال تبارک و تعالی کما ورد في سورة اللہب تبت یدا بی لہب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیسلا نارا ذاتا لہب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مصد صدق اللہ الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری مضمون ہے وہ میں اس لیے نشست میں بیان کر چکا ہوں اس بات کو واضح کرنا کہ عورتیں اپنی جگہ پر اپنا مکمل تشخص رکھتی ہیں انسان ہونے کے ناتے سے اس اعتبار سے ان کی اخلاقی دینی مذہبی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں جس کے لیے وہ خود مسئول ہیں جواب دے ہیں اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے ان کا دین ان کے مردوں کے تابع نہیں ہے ہاں خاندانی زندگی میں وہ مردوں کے تابع ہیں فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتُنُ وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں انہیں ان کی فرما برداری کر دی ہے یہ خانگی زندگی کا اصول ہے خاندان کے ادارے کو مستحقم کرنے کے لیے یہ اصول اللہ تعالی نے تہہ کر دیا ویسے وہ عام انسانی سطح پر مساوی ہیں مردوں کے ساتھ تو اس میں سب سے پہلے مثال اللہ نے دی کہ دو رسولوں کے گھر میں دو کافر بیمیاں تھی حضرت نوح کے گھر میں اور حضرت لود کے گھر میں تو ان کا غویہ کہ الہدہ مسئلہ ہے انبیاء ہیں رسول ہیں ان کا اپنا مقاب ورتبہ اللہ کے ہاں ان کافرہ خواتین کا جو ہے معاملہ وہ اپنی جگہ پر ہے وہ کافروں کے انجام کے ساتھ دو چار ہوئی ہلاک ہوئی اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ اب اس کے بالکل برقس مثال بھی جا رہی ہے اللہ نے مثال بیان کی ہے اہل ایمان کے بھی ہے اہل ایمان کے زمن میں فرعون کی بیوی کی یہ فرعون کونسا تھا اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو رہا ہے وہ دو فرعونوں سے رہا ہے اور اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے روح مغالطوں میں مقتلع ہوتے ہیں یہ جب بچے سے تھے اور ماں نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں دریا میں ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بن کر کے اس وقت جو وہ دریا سے نکلے ہیں محل میں پہنچے ہیں تو وہاں ایمپرر تھا منفطاخ اور وہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور وہ ظاہر بات ہے فرعون تھا خدائی کا دعوے دار تھا جو بھی ان کے ہاں چلا آ رہا تھا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے کو ماننے والا نہیں تھا سورج کی پرستش ان کے ہاں ہوتی تھی ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا لیکن وہ خود اپنے خدائی کا دعوے دار تھا کہ میرے پاس اختیارات جو ہیں خدائی اختیارات ہیں جس کا کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کی ہسٹری میں ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کے حقوق تو خدائی کے ہوتے ہیں یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز بھی سے تو چلا آ رہا ہے کہ فرعون اور نمرود کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم خدا ہیں لیکن اس کے گھر میں جو بیوی تھی وہ ایک مسلمان اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھی ان کا نام آسیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل ان کے محکوم قوم تھے غلام تھے جس کو چاہا ان میں سے کسی کی بیٹی پسند آ گئی نگاہ میں کھب گئی اسے لے آیا اپنے حرم میں داخل کر لیا لیکن وہ تھی مسلمان اسرائیل ہی تھی تو وہی در حقیقت تھی خاتون کے جس نے حضرت موسیٰ کو بچایا ہے جب حضرت موسیٰ جو ہے دریا سے نکال لیے گئے تھے وہ جب بچے سے تھے بلکل تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون قتل کرنے پر طلع ہوا تھا اسے اندادہ ہو گیا تھا یہ اسرائیلی ہے اور اس فتح قانون یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا مرد لڑکا اسے فرم قتل کر دیا جائے تو فرعون جو ہے قتل کرنے پر طلع ہوا تھا لیکن اسی عورت نے کہا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھی محبوب اپنے شوہر منفتاق کی بہت محبوب آتی اس کا مطلب یہ کہ دل میں اس کے مقام تھا بہت بلند تو اس نے کہا تھا لا تقتلو اسے قتل نہ کرو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے گیا فرمایا ہے سورہ تاہا میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اے موسیٰہ اس وقت ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرطور ڈال دیا تھا ایسی مہنی صورت کے جو دیکھے اور وہ اس کا جو ہے درویدہ ہو جائے اس قدر خوبصورت اس قدر مہنی شکل اس کو بھی ایک شکل بنایا اللہ نے ان کے بچانے کا ذریعہ بنایا ایسا پیارا بچہ تو اس نے بیوی نے کہا لا تقتلو قتل نہ کرو اَسَائِن فَعَلَمْ اَوْنَتَّقِذَهَا مَلَدَا ہو سکتا ہے اسے بیٹا بنا لے ہمیں اللہ نے ابھی تک بیٹا نہیں دیا تو وہ جو بیوی تھی آسیا جو اسرائیلی تھی نیک تھی بہت پارسا خاتون تھی تو اگرچہ وہ فرعون کے محل میں ہیں لیکن اس پر وہ محل جو ہے وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے وہاں کا ناز و نعم وہاں کی نعمتیں وہاں کی آسائشیں وہاں کے ساری جو بھی آرام ہیں عیش ہیں اس میں وہ خوش نہیں ہیں اس کا کہنا کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ رَتَعْفِرْعَونُ اس قَالَت جبکہ اس نے کہا دعا کی رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّة پروردگار مجھے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لیں مجھے اس میں داخل فرما دے یہ سارے دنیاوی شان و شوقت اور یہ شکوہ اور یہ سب کچھ بادشاہی مجھے تو کاتھ کھانے کو دوڑ رہی ہے رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِي اور پروردگار مجھے نجات دے دے اس سرعون سے اور اس کے عمل سے حالانکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ محبت کرتا تھا انتہائی اس کے باوجود کیونکہ خدا کا دشمن تھا وہ مشرک تھا کافر تھا اس اعتبار سے جو ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اگرچہ بہت بری طریقے سے مصر کے اندر پیسے جا رہے تھے عذاب کی چکیوں میں لیکن یہ کہ انہوں نے یہ ان کا جو ہے یوں سمجھئے کہ کریڈٹ ہے اس کے لیے کہ توحید کو انہوں نے اپنے ہاں برقرار رکھا ہے ہر حال میں توحید پر قائم رہے ہیں آج بھی توحید پر قائم ہیں ان کے ہاں کوئی جلی شرک موجود نہیں آج بھی موجود نہیں کردار کی خامیہ عمل کی خامیہ وہ سب اپنی جگہ پر ہیں حق کی دشمنی حضور سے دشمنی اسلام سے دشمنی وہ سب اپنی انتہائی شکل میں ہیں کہ توحید ان کے ہاں جو ہے انٹیکٹ ہے آج بھی انٹیکٹ ہے ان کے ہاں شرک جو ہے وہ کسی شکل میں نہیں آیا جبکہ عیسائیوں کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بدتری شرک آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ان کے ہاں بھی کچھ عرصے ایک زمانے میں وہ شرک آ گیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا تھا لیکن وہ ایک آرزی سا فیس تھا وہ ختم ہو گیا باران انہوں نے کہا رب ابن علی اندک بیٹن فی الجنہ پروردگار میرے لئے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعْمَلِهِ اور مجھے فرعون کے اور اس کے عمل سے نجات دے دے وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یعنی یہ نفسیاتی کیفیت ان کی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں محل میں ہونے پر یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں بہت اس پر فقر ہے اور بہت سمجھ نہیں ہے کہ بیرا بہت کونچا مقام ہو گیا ہے نہیں ان کی نیکی ان کی پارسائی جیسے کہا حضور نے کہ اَدْدُنِيَا سِجْنُ الْمُومِنِ وَجَنَّتُ الْقَاثِرِ یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لئے جیل خانے کے معنی دے تو وہ محل جو ہے انہیں جیل خانے سے برا لگ رہا تھا اور وہاں وہ رہنے کے لئے تیاد نہیں تھی تو یہ بڑی اونچی مثال ہے جو دی ہے اللہ تعالی نے خواتین میں سے کہ بدترین شہر منفطاخ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا جو ہے درحقیقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا ایک قبطی جو ہے مارا گیا ان کے ہاتھوں پھر وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگے ہیں مدین چلے گئے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس کے بعد اللہ نے فرعون کو بھی بیٹا عطا کر دیا اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے لیکن بیٹا ہو گیا پہلے وہ لاولت تھا اس وقت تا وہ بیٹا اب جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے غائب رہے اور وہ کئی سال آٹھ یا دس سال جو ہیں وہ تو مدین میں گزار کر پھر واپس آئے ہیں اس عرصے میں منفطاخ نے اگرچہ زندہ تھا لیکن اپنا تخت چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو ریمیسیس دوم ریمیسیس سیکنڈ یہ تھا اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور رسالت سے ستفراز ہو کر اور فرعون کے دربار میں جب پیش ہوئے ہیں تو وہ منفطاخ نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا ریمیسیس تھا وہی ہے کہ جو غرق ہوا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو بچایا لشکر سمیت غرق کیا وہ ریمیسیس تھا جس کی ممی آج بھی موجود ہے جس کے ناک کے اوپر ایسا نشان موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی مچھلی نے اس کو چوایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ تیہ کر دیا تھا وہ ننجی کا بے بدہ نے کہا تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے اس کو سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک مثال قائم رہے تو وہ ریمیسیس سیکنڈ کی ممی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر کہ جو غرق ہوا تھا حضرت ابو سا علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے تو یہ دوسری مثال ہو گئی انتہائی کہ بدترین ماحول فرعون کا محل لیکن اس میں نہایت نیک سرشت نیک خاتون جو ہیں وہ آباد ہے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ان کا عمل ہے اسی کا آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب امریکنز جو ہیں وہ افریقہ سے پکڑ پکڑ کر غلام لے گئے ہیں مرد بھی لے گئے عورتیں بھی لے گئے لڑکیاں بھی پکڑ کر لے گئے اور ان کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اور جہازوں کے اندر جو ہے ان کے نیچنے تیخانوں میں ڈال کر اور انہیں لے کر گئے ہیں پھر وہاں جا کر ان کی نینابی ہوئی ہے اور وہ سب مسلمان تھے یہ نوٹ کر لیجئے یہ تو بہت بعد میں انہیں معلوم ہوا ورنہ ان کی جو ہے برین واشنگ ہو گئی تھی کئی نسلیں گدر گئیں انہیں پتا ہی نہیں یاد ہی در آہا اسلام لیکن پھر روٹس نامی ایک نوول لکھا ہے ایک امریکن نے جس نے بتایا کہ تم سب مسلمان تھے یہاں آ کر تمہیں عیسائی بنایا گیا ہے روٹس اور اس کی فلم بھی بنائی گئی اور اس سے انہیں مرسوس ہوا کہ ہمارا تو ماضی کچھ اور تھا ہم مسلمان تھے آزاد تھے ہمیں پکڑ کر لائیا گیا یہاں پر اب ان میں سے فرض کیجئے کوئی مسلمان بچی تھی جو آئی اور بک گئی اور کسی کے گھر میں چلی گئی اب ظاہر بات ہے اس کے پر جو ستم ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے ایک باندی کی حیثیت سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن وہ اگر خود نیک ہے مجبوری کی حالت میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اگر وہ اپنے عقیدے پر خائم رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے وفاداری کا تعلق اپنا منقطع نہ کیا ہو تو وہ بھی گویا کہ آسیہ کے درجے میں ہو جائیں گی اتنا ہوجا نہیں نویت کے اعتبار سے کمیت اور ہے کیفیت اور ہے کیفیت تو اس کی بھی وہی ہوگی تو یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں یہ کوئی واحد مثالیں نہیں ہیں اس طرح کی مثالوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں نیکوں کے گھر میں بری عورتیں کافر عورتیں اللہ کی ناشکری عورتیں اور اللہ کے باغیوں کے گھر میں نیک عورتیں اب تیسری مثال آ رہی ہے جو جو میں نے کہا تھا کہ کوئی خاتون کوئی عورت کوئی لڑکی نہایت نیک سرشت ہو بہت نیک ہو بہت پاک ہو اور پھر اسے نہایت پاک ماحول بھی مل جائے تو یہاں پہ شوہر کی بات تو نہیں ہے لیکن حضرت مریم سلام علیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسری مثال اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے نورن علا نور کی و مریم ابنک عمران اللہ تی احسنت فرجہا اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان خواتین کے لیے مریم کی بھی جو عمران کی بیٹی تھی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کی یہ احسان جو ہے سواد کے ساتھ ایک ہے سین کے ساتھ احسان اس کے دو معنی ہیں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا یا جو کام کرنا خوبصورتی سے کرنا اچھے اداز میں کرنا یہ نہیں کہ بس ایسے ہی نیم دلی کے ساتھ وہ کام کرنے اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر آلہ سے آلہ شکل میں کرنا وہ سین سے احسان ہے یہ سواد سے احسان جو حسن حا سواد نون اس کے معنی قلعے کے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ محسنات من النشاء عورتوں میں سے محسنا وہ ہے کہ جو کسی کے قیدے نکاح میں ہیں نکاح جو ہے ایک قلعہ ہے ایک مرد کی حفاظت انہیں حاصل ہے ایک مرد جو ہے وہ ان کی عصمت و عفت اور ان کی شخصیت کا محافظ موجود ہے ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کر رہا ہے ان کو جو ہے نان نفقہ فرام کر رہا ہے تو یہ گویا کہ قلعے میں ہے تو در حقیقت احسان جب سواد سے بنے گا تو حفاظت کرنا قلعہ بند ہو جانا یا کسی کو قلعہ بند کر لینا تو حضرت مریم کے بارے میں جو اللہ تعالی نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ احسنت فرج جا یعنی اپنی صیرت اپنی عفت اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی پوری حفاظت کی احسنت فرج جا فنفقنا فیہ من روحنا تو ہم نے بھوک دیا اس میں اپنی روح میں سے اب یہ جو ہے مضمون قرآن مجید کے فلسفہ کے اعتبار سے مشکل مضامین میں سے ہے چار الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ایک ایسے عالم کے فنومنہ کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے مادی عالم سے ماورہ ہے ایک ہمارا یہ مادی دنیا ہے مادی کائنات ہے میٹیریل ورل میٹیریل یونیورس ایک اس سے ماورہ ہے جسے عالم امر کہا جاتا ہے عالم امر کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید چار الفاظ استعمال کرتا ہے کلمہ نمبر دو روح نمبر تین نور نمبر چار وحی یہ چار الفاظ وہ ہیں میری ایک چھوٹی سی تصنیف ہے لیکن ذرا مشکل ہے اس کے ابتدائی حصے میں میں نے ان چار الفاظ کا جو آپس میں رابطہ ہے رشتہ ہے اور عالم امر کے معاملات اور فنومنہ کو بیان کرنے میں جس طرح یہ قرآن میں آئے ہیں کائنات کی ہر شئے جو اللہ نے کریئٹ کی ہے وہ ایک کلمہ کن یہ اس کا سبب بنا ہے لہذا جملہ مخلوقات کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر تمام درخت جو ہیں ان کے کلم بنا لیے جائے اور تمام سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بن جائے تو کلم بھی ختم ہو جائیں گے سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احسانی کیا جا سکے گا مراد کیا ہے اس سے اللہ کی مخلوقات پھر خاص طور پر اللہ نے ایک چیز بنائی اور اس کے اندر ایک انٹرنزک جو ہے میکنزم رکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی انسان کو بنایا اور انسان کے اندر انٹرنزک میکنزم رکھ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نسل آگے بڑھے گی باپ کا نطفہ ہوگا ماں کا بیضہ ہوگا ان دونوں کے ملنے سے زائیگوٹ وجود میں آئے گا پھر اس سے آگے بچے کی پروریش ہوگی بچہ بنے گا یہ قانون جب تک اس طور سے چلتا رہے تو اللہ کو کوئی اور کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں یہ قانون ٹوٹے گا وہاں اللہ کن کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ٹوٹ گیا ٹوٹوڑا اس نے باپ نہیں تھا بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے کوئی باپ کا نطفہ نہیں تھا وہاں لفظ کن آیا اسی لیے انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے کلمت منہو وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے کن کا ایک اضافی حکم آیا ہے اسی سے پھر میں نے اپنی اس کتاب میں پوری توضیح کی ہے کہ جو خلا ہے در حقیقت ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں جو خلا ہے اسے میں نے پور کیا ہے کہ ارتقاء اپنی جگہ پر حق ہے ڈاروین کا نظریہ غلط ہے کیوں غلط ہے کہ وہ جو توجیح کرتا ہے کہ کس بنا پر یہ ہوا ہے یہ غلط ہے اس کو پھر میں نے بیان کیا جن حضرات کو بھی علمی مسائل سے دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک یہ کتاب چاہتا ہے کوئی اسی یا سو سفے کا کتاب چاہتا ہوگا لیکن ہے سقی آسان نہیں ہے اس کے لئے تھوڑی سی ابتدائی حصہ خاص طور پر جو ہے جس میں کئی چار الفاظ کا باہمی تعلق جو ہے اور عالم عمر کے ساتھ ان کا معاملہ اس کو میں نے بیان کیا ہے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جن کی ذرا حمد ہو اس کو پڑھنے کی ضرور پتالہ کریں اس کے بعد کا حصہ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جنہیں سائنس کے مبادیات جو ہیں جن کے ذہن میں موجود ہیں بیسک فیزکس بیسک کیمسٹری بیسک جو ہے بائیلوجی اگر ان کے ذہنوں میں ہے تو اس کو سمجھنا ان کے لئے آسان ہے بہرحال مثال بھی ہے تیسری اللہ تعالیٰ نے ویسے تو چوتھی ہے کہ دو بیریاں وہ کے جو کافرہ تھی لیکن تھی اللہ کے رسولوں کے گھر میں لیکن وہ مثال کے اعتبار سے ایک ہی ہے نویت تو ایک ہی ہے دوسری مثال اللہ کی ایک نیک بندی مومنہ مسلمہ قانتہ کہ جو اللہ کے باغی اور دشمل کے گھر میں ہے اب تیسری مثال نہایت نیک سرشت حضرت مریم اور اللہ نے انہیں گود کس کی اعتا کی حضرت زکریہ کی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا اللہ کے ایک نبی تھے جنہوں نے کفالت کی تربیت کی فَاَمْبَتَهَا نَبَاطَنْ حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا اللہ نے ان کو اٹھایا پروان چڑھایا نیات خوبصورتی کے انداز میں اور کفالت میں دے دیا حضرت زکریہ کی تو یہ گویا کہ تیسری مثال ہو گئی نورن علا نور اور وہ ان کے بارے میں مزید فرمایا وَسَدَّقَتْ وَكَلِبَاتِ رَبِّهَا اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی کلمات کی سب سے پہلی تصدیق جو انہیں کرنی پڑی اور یہ شدید ترین تھی ان کے لئے امتحان آزمائش جب فرشتے نے ان سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا آتا کرے گا اور انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں بیٹا کیسے ہو جائے گا فرشتے نے کہا کہ یہ تو ہوگا اللہ کا فیصلہ ہے ایسے ہی ہوگا بغیر باپ کے بیٹا ہے تم جنوگی اور اسے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے نوع انسانی کی تو حضرت مریم نے تصدیق کی مان لیا خبول کر لیا فرشتے کی بات کی تصدیق جیسے کہ حضور کے بارے میں آئے ایمان لائے اللہ کے رسول اس شہر پر کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تو سب سے پہلے مومن کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرشتے نے یہ جو خبر دی اور یہ بازائر بات ہے کس قدر شدید تھی کہ جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہے سورہ بریم میں جو بیان ہوئی ہے یا لیتنی مت قبل حذا وکنت نسیم منسیہ ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی کیا کروں گی کس موں سے جاؤں گی اپنی قوم کے پاس کیا کہیں گے وہ اے مریم کیا لے آئی ہوئی ہے یہ توفان تم نے گھڑا ہے یہ کوئی حرام بچہ تم نے جنا ہے معاہ صلی اللہ سبح معاہ صلی اللہ یا لیتنی مت قبل حذا کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی وکنت نسیم منسیہ اور میں بھول بھولی ہو چکی ہوتی سب مجھے بھول چکے ہوتا میرا نام بھی بھول گئے ہوتے میرا ذکر بھی بھول گئے ہوتے کاش کیسا ہوتا کس قدر بڑا امتحان تھا ایک کماری لڑکی کے لیے ایک بچی کے لیے لیکن بہرحال وہ اس امتحان کے ادھر پوری اتری ہے فَصَدَّقَتْ مِنِ قَلِمَاتِ رَبِّهَا انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی وکتوں میں ہی تورات تو موجود تھی تورات تو چلی آ رہی تھی اس تورات کو انہوں نے پڑھا ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی اب جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ چار پائی کے جو چار پائے ہوتے ہیں ان میں سے تین تو یہاں آ گئے بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین عورتیں بدترین شوہر کے گھر میں بہترین بیوی نیک خاتون نیک ماحول میں نورن علا نور اب چوتھی مثال ہے اور یہ مثال ہے جس کے لیے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کرنے کی بجائے پوری صورت کی حصیت دی اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق صلیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے ابو لہب سرخ سفید رنگت بڑی بڑی آنکھیں بہت خوبصورت انسان تھے اس لیے اس کا نام تو غالباً عبدالعزہ تھا اگر مجھے گوغالتہ نہیں لگ رہا ہے بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی ابو لہب جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہکتہ انگارہ تو یہ تو دہکتے انگارے کے معنی دے اس کے سرخ و سفید رنگت اس کی آنکھیں بڑی بڑی لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن یہ تو گھر کے لوگ تھے انہیں کون روکے ہیں بنو حاشم کا جو ایک حسار حاصل تھا حضور کو جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے اس وقت تک بنو حاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے لیکن یہ تو خود بنو حاشم میں سے ہے اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کے اور حضور کی اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھیکتی ہے حضور کے گھر میں سین کے اندر صبح تحجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس جا کر وہاں عبادت کرتے تھے راستے میں کانٹے بچھاتی تھے یہ کانٹے لگے ہی نہیں سخترین عیزہ پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں اس صورت کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں یہ صرف حوالہ مقصود تھا یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا تمہارے لئے ہلاکت و بربادی ہو تم نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا اس پر یہ آیا ہے صورت اتری حلاک ہو گئے برباد ہو گئے ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب گئے یہ پیشنگوئی تھی جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا کہ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ حضور کی دو صاحب زادیوں کے ساتھ تیہ تھا اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا بلکہ غالبا جہاں تک گمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا بدائی رخصت نہیں ہوئی تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ تراک دے کراؤ وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں توہین آمویغ انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے تراک دی بیٹھی ہو تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی اے اللہ اپنے کتوں میں سے دو کتوں کو ان پر مسلط کر دے اور وہ ہلاک ہوئے برباد ہوئے ایک تو اس لئے کسی براد ہوا ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا اس سے خوف تھا کہ قافلہ لے کر گیا ہوا تھا اور اسے راج کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے اردگرد جو ہے وہ علاو آگ کا جلاتا تھا اس کے درمیان میں سوتا تھا شیر آیا ہے چھلانگ لگا کر اندر گیا اس کو شیر پھاڑ کر رکھ دیا حضور کی بدعا تھا حضور کو ذاتی رنج پہنچ جاتا تھا یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں بیٹیوں کو طلاق دے دینا یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف تھے چیزیں ہوتی ہیں بہرحال اس کے لئے فرمایا تبت یدہ بیلہ بیم وطب ماغنا عنہ مالہ وما کسب اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے جو مال کمائی ہوا ہے سیسلا نارا ان قریب جہنم میں جھوک دیا جائے گا ذاتا لہبن اس کے نام کے حوالے سے اب لائے جو بڑک رہی ہوگی شولوں کی طرح جیسے یہ ابو لہب ہے شولہ شولے کا باپ شولے والا تو آگ بھی شولہ والی ہوگی سیسلا نارا ذاتا لہبن ومرعتہو اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیری بھی ہوگی حمالت الحقب جو کہ ایندھن لے لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بڑھ کے سیسلا نارا ذاتا لہبن ومرعتہو حمالت الحقب فی جی ذہا حبل من مسج اس کے گردن کے اندر ایک بوٹی سی رسی ہوگی بان کی جس سے گردن چھل رہی ہوگی یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے اس کی حقیقت تو وہی جا کر واضح ہوگی بارال سورہ تحریم کی آخری تین آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل تھے جو سورہ تحریم میں آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہ عورتوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اپنی قبر میں انہیں جانا ہے شہروں کی قبر میں نہیں جانا ان سے اپنا حساب کتاب ہوگا شہروں کے حساب کتاب سے انہیں کوئی تعلق نہیں کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر انسان کو مرد ہو یا عورت ہو قیامت کے دن تنہا آنا ہوگا تنہا حساب ہوگا اس کا اکیلے اکیلے جو ہے جو بھی گرانڈ اکاؤنٹیبیلٹی آف دی دی آف ججمنٹ ہے اسے انہیں کو فیس کرنا ہوگا اس کا مواجہہ کرنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس دن کے محاسبے میں اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ اے اللہ ہم سے حساب لی جو آسان حساب بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاکم بالآیات و ذکر الحکیم موسیقی